میں باجبا کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کھرگون اور سیندواں میں معصوم لوگوں کے گھروں کو توڑا کیا باجبا کے لوگ کیا آپ کے دلوں میں آپ کے سینوں میں گھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کسی کا غریب کا گھر توڑ کر آپ کو رات میں نین کیسی آتی ہم کو بتائیے کسی غریب کو اس کے گھر سے بے گھر کر کے آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے بتاؤ آپ کہ کون سا انصاف ہے کہ وسیم شیعہ جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کے دکان کو توڑ دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ پھتر پھیکنے والا تھا بتاؤ مکہ منتری بتاؤ مدیہ پردیش کے ام منسٹر جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں وسیم شیخ کا ہاتھ نہیں ہے تو کیسے کو جس کا ہاتھ نہیں ہو پھتر پھیک سکتا ہے کیا یہ آپ کا انصاف ہے کیا یہ آپ کی غریبوں سے محبت کی مثال ہے کہ آپ ایک کمزور جس کا ہاتھ نہیں ہے اس کی دکان کو آپ نے توڑ دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کریے تاکہ ان نائنصافیوں کے خلاف لوگ تنتروں میں جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی آواز کو اٹھا کریں گے ورنہ یاد رکھئے اگر آپ اسی طرح سیکلرزم کی سیاسی سیکلرزم کی غلامی کریں گے تو جس طرح سے چالیس سال سے آپ کا استحصال ہو رہا ہے ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اسی طرح آپ کے نوجوانوں کا استحصال ہوگا نوجوانوں میری بات کو ذہن نشین کر لو یہ لڑائی تمہارے لیے ہے میرے بھائی میرے بیٹو یہ لڑائی تمہارے لیے ہے میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں منلس آپ کے روشن مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے